موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا مہجبان آپ کا دینی وائی ابو ابراہیم محمد میرے مسلم مردرز انتشٹرز آج میں آپ کو جن جنات نظرِ بد جادو سہر کہ کچھ علامتیں بتانے جا رہا ہوں جس کے اوپر آپ گور و فکر کرنا لا پروائی وکش مکش شب و شبہ میں نہ رہے بیر یاد سب سے پہلے تمہیں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پیش کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد خرماتے ہیں سورہ اسرائیل سورہ بنے اسرائیل کی آیت نمبر ایڈیو ٹو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا یہ قرآن ہم نازل کر رہے ہیں یعنی ہم قرآن میں سے جو اتارتے ہیں وہ مومنوں ایمان والوں کے لیے بہت شفا یعنی سردر شفا اور رحمت تھے ہاں ظالموں کو نقصان کے سیوا کوئی زیادتی نہیں ہوتی میرے مسلم بردرز اور سیسٹرز اگر آپ کے گھر فیمیلی پریوار خاندان سوسائیٹی میں کسی انسان کو کوئی تقلیف ہو جیسے کی کبھی پیٹ میں درد کبھی پیٹ میں درد کبھی دن یا راج سوتے رہنا یا پھر گھر میں کسی افراد کے سامنے آنکھیں نکالنا درانا دھمکانا اور بھیکی بھیکی باتیں کرنا یا پھر پل دو پل میں الگ الگ جگہوں سے درد بیماری کا پیدا کرنا اور بیماری ہونا اور ڈوکٹر سے علاج کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہ ہونا اور بیماری کو بڑھانا اور جسم میں بڑی بڑی بیماری کا آج آنا یہ سب ہوتا ہو تو آپ ہم سے رابطہ کریں اور بھی کچھ علامتیں ہیں جیسے کی نماز اور اللہ کی اداد اور اللہ کے ذکر سے دوری کرنا اور اللہ کی عبادت میں دل نہ لگنا شیطانی بسوسہ آنا اور سر میں درد ہونا اور بہت سارا بسہ آنا بسہ یعنی آوٹ آف کنٹرول والا بسہ آنا اور ذہنی بسوسہ یعنی کنفیوز ڈبل مائن ہونا ذہنی اور ہر مسئلے کو لے کر انتشار ہونا اور بار بار اور ہر بار بات کو بھولنا اتنا بھولے کہ وہ مریض اپنی آپ سے پریشان ہو جائے اور بہت آلسی پن سوست رہنا اور رات کو نیم نہ آنا اور دل کے اندر تنکی و ہمیشہ گم دو دکھی میں رہنا اور بلا وجہ سے زور زور سے چلہ چلہ کر فالتوں میں رونا اور بلا وجہ سے زور زور سے ہسنا اور تنہائی و اکیلا رہنا اور تنہائی کو پسند کرنا بیڑ بار کو پسند نہ کرنا اور بہت شرمانا حد یہاں تک کہ اپنے بیوی سے بھی شرمانا اور بورے خواب کا آنا جسے سام شپکلی مچھو وغیرہ وغیرہ ایک ہی جانور بار بار خواب میں دکھنا وہ گندے خیالات آنا جیسے سیکس زنا والا اور بدکاری اور حرام خوری کا خواب وسوسہ آنا کسرت سے وہ بھی خواب میں اور کوئی کسی بیماری ہو جس پر دوائی اثر نہ کرتی ہو جسے کینسر یہ سب علاماتیں ہو سہر اوجادوں کی البتہ جب کوئی بیماری مرض ہو جب کوئی بیماری مرض ہو تو ڈاکٹر سے علاج کراؤ لیکن ڈاکٹر کی ہر بات ڈاکٹر کی ہر بات سچ نہیں ہوتی یعنی ڈاکٹر اپنے علم و اقل کی بنیاد پر علاج کرتا ہے لیکن ڈاکٹر کو شیاتین والی بیماری کا علاج کے بارے میں علم نہیں ہوتا نہیں ہوتا ہے اور جب کوئی بڑی بیماری ہو تو مجھ سے رابطہ کریں قرآن اور سنت کے مطابعت آپ کا علاج وہ بتایا جائے گا بہت سے لیڈیز اینڈ جنس ڈاکٹرز بھی موجود ہیں الحمدللہ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلو میرے مسلم بردارس انسیسٹرز اگر آپ کی آس پاس یا گھر میں کوئی اس بیماری کا شکر بن چکا ہے تو آپ شرخ بیدر خوراپا سے بچیں اور بچنے کی کوشش کریں جیسے کی تعویز گھنڈی دھاگی پلیتی درگاؤں مزاروں چیروں فقیروں سادو بابوں سے بچیں اور ہمیشہ آپ پاک مصاف رہا کرو قرآن اور سنت پر عمل کرو شرخ بیدر خوراپا سے بچا کریں نماز قرآن پڑھا کرو نپلی روزہ رکھا کرو صدقہ نکالا کریں اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کیا کریں اپنی استعاد کے بطر میں بالآکر میں اللہ تعالیٰ صحیح دعائے کی اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت پر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں تعویز گھنڈے پلیتے موقع سے دور رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں حق و ساتھ سمجھ